دیکھیں بڑا مشکل چیلنج ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن جو ججز میڈیا سے اثر لیتے ہیں سوشل میڈیا سے لیتے ہیں اور ماضی کے اندر مختلف جگہ پہ بیٹھ کے اپنے آتوں سے ٹکر ڈرافٹ کروا کے پھر ایک فضاء بنا کے کام کرتے ہیں یہ ٹرنڈ ختم کرنا ہوگا جوڈیشری کو اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا اور سپین کورٹ کی عزت اگر بحال کرنی ہے تو پھر میڈیا دیکھنا ہی بند کرنا ہوگا وہ اس لیے جیسے ججز کے ایس او پیس کے اندر شامل ہے کہ وہ میڈیا کو نہیں دیکھیں گے وہ شادیوں میں نہیں جائیں گے وہ اس طرح کی محفلوں میں نہیں جائیں گے اخبار پڑھ کے اور ٹکر اپنی مرضی کے نہیں لکھوائیں گے یہاں پہ ٹرنڈ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ جی لائیو بال ٹو بال کمنٹری چلنی چاہیے ریمارکس ججز کے فیصلوں سے زیادہ اہم ہو گئے ہیں تو بہت بڑے بڑے چیلیجنز ہے یہاں فریدی صاحب کو اور جس طرح کوٹ مارشل ان کا چل رہا ہے میڈیا کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر آتے ہی ابھی ہفتہ نہیں ہوا آتے ہی ان سے ہم کسی ایسے چمتکار کی توقع کر رہے ہیں کہ وہ ایک بٹن دبائیں گے اور اس سے پورے پاکستان کے اندر انصاف لوگوں کی دیلیز کے اندر تک چلا جائے گا اور سارے لوگ سیٹسفائیڈ ہو کے بیٹھ جائیں گے ایسا نہیں ہو سکتا ستتر سالوں میں جو کچھ ہوا اگر آج کوئی شخص دل سے کرنا بھی چاہے تو وہ ایک دو دن یا ایک دو مہینوں کی بات نہیں ہے ایک ادھے سال کی بھی بات نہیں ہے اگر کوئی ڈائریکشن وہ ٹھیک کر دیں لائن ٹھیک کر دیں لائن آف ایکشن دے دیں تو یہ بھی ان کا ایک بڑا بہت بڑا کنٹریبوشن ہوگا تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو موقع دینا چاہیے لیکن یہ جو ججز نے کل ان کو خط پہ لکھا جسٹس منصور نے بھی لکھا اب دیکھیں ان کی سامنے فضا سینئر ججز کا معاملہ بھی ہے یہ دباؤ تو ہے خط بھی ہے اور یہ خط آخری نہیں ہے یہ خط اس طرح کے لکھے جائیں گے اور بھی بہت کچھ ہوگا گورنمنٹ کا ایک چیک اوپر آ گیا ہے جوڈیشن کمیشن کے اندر پلٹیکل لوگ بیٹھ گئے ہیں پارلیمنی کمیٹی آگئی ججز کی برتی آگئی ججز میں اضافہ آگیا اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں آنے والے وقت میں آئیں گی ابھی جو آئینی عدالتوں کے اندر چیزیں آنی ہیں اور پھر وہ ٹکر چلنے اور پھر ایک دفعہ یہ سارا تماشا لگنا ہے تو مجھے اس پہ یہ کہنے دیجئے کہ یہ جو ٹکر چلتے ہیں یہ جو بارٹو بل کمنٹری ہوتی ہے لائی پروگرام چلتے ہیں وہ اس لیے نہیں چلتے کہ وہ مسئلے کو حل کرنا ہوتا ہے وہ اس لیے چلتا ہے کہ لوگوں کو توجہ ہٹاؤ پروگرام ہوتا ہے کہ یہ کیس ہے اس پہ دو ہفتے لگ جائیں گے دو ہفتے لوگ نہ روٹی کا پوچھیں گے نہ سبزی کا پوچھیں گے نہ مہنگائی کا پوچھیں گے نہ بجلی کا پوچھیں گے تو وہ چیزیں چل جاتی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس کی ڈائریکشن ہے یا یا فریدی صاحب اگر ٹھیک کر جائیں اور کوئی اس طرح کا کام سالڈ کام کر جائیں کیسوں کی پیڈنسی کرپشن اور جو نیچے تک اکربہ پروری ہے اس کو ختم کر دیں تو یہ ان کا بہت بڑا کنٹری